ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا مسلمان آتنگ وادی ہے تو اس کا گولی مارا ہے ہمیں دو نہیں ہم مارنگے اس کے اندر لیکن تیز سال کے بعد بائزت بری کر رہا ہے اس کے بچے رو ہیں تڑپیں دکھ کی بات ہے اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں ایک طریقے سے یہ دکھ کی بات ہے کیوں بائزت بری کر رہا ہے ہمیں دو ہم مارنگے گولی یا تم مارنگے گولی لگر آزم خان چور ہے تو اکھلیس یادہ بھی چور ہے اگر زمین پر قبضہ آزم خان نے کیا تو ان سب نے بھی کیا مسلم ہونے کے ناتے آزم خان کو جنن بھیج دیا گیا کہ اڈانی کے اس کے اس میں افیم نکلی وہ باہر گھوم رہا ہے کیونکہ ستہ میں ہے لیکن ایک ساروک خان کے بیٹے کے تیسے نکل تو اسے جنن میں ڈال دیا پردان منتری کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا چھوڑ اچھا بادنوں سے کس کی بات کر رہے ہو ان کے آگے ناتنا پیچھے پکا سب سے بڑا گمار کا گدہ چاہے وہ لے لے کے آگے بی بیوں کا پتہ نہیں بچوں کا پتہ نہیں ملک چلا رہے ملک چلا رہے ہم خود سماج جواتی کو بی ایس پی کو کانگریس کو ووٹ کرتے تھے لیکن آج ہمیں اپنے بیلیسٹر اسودین ویسی صاحب ملے ہیں ان کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہے ہیں کیونکہ ہندوستان کے اندر آئے دن علماء کو اٹھایا جاتا ہے شک کے دائرے میں علماء کو شک کے دائرے میں اٹھایا جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بیس سال میں تیس سال کے اندر جب انہیں بڑھا پا جاتا ہے باعثت بری کیا جاتا ہے اور ایسی آزم خان کا معاملہ آزم خان جس وقت حکومت میں تھے کیا اس وقت کورٹ کچھاری پولیس ادھیکاری نہیں تھے ادھیکاری نہیں تھے بتاؤ آج یوگی صاحب کے وقت میں ہی ادھیکاری پولیس سب آگے اگر آزم خان چور ہے تو اکھلیس یادہ بھی چور ہے بلان سنگھ یادہ بھی چور ہے اگر زمین پر قبضہ آزم خان نے کیا تو ان سب نے بھی کیا اس ٹائم کے ادھیکاروں نے قبضہ کیا اس ٹائم کے نیتاؤں نے قبضہ کیا ہے اگر جیل میں بھیجنا تو ان سب کو بھیجنا تلیکھ ایک مسلم ہونے کے ناتے آزم خان کو جیل میں بھیج دیا گیا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلم کمیونیٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے بہت بہت ابھی اسی ویٹ کے رہنے والے اور ہماری اس علاقے کے گاؤں میں بہت بڑا نحل وہاں کے وہ یہاں کے داماد ہیں مفتی ساقیل صاحب ہیں اور انہیں شک کے دائرے میں پولیس سے اٹھایا ہوا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلمان آتنگ وادی ہے تو اس کا گولی مارا ہمیں دون نہیں ہم مارنگے اس کے اندر لیکن تیز سال کے بعد بائزت بری کر رہا اس کے بچے رو ہیں تڑپ ہیں دکھ کی بات ہے اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں ایک طریقے سے یہ دکھ کی بات ہے کیوں بائزت بری کر رہا ہے ہمیں دو ہم مارنگے گولی یا تم مارنگے گولی لیکن یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو دبا تب جیل میں بھیجا رہے ہیں ابھی تم نے دیکھا کہ اڈانی کے کس کے اس میں افیم نکلی وہ باہر گھوم رہا ہے کیونکہ ستہ میں ہے لیکن ایک ساروک خان کے بیٹے کے تیسے نکلتے اسے جیل میں ڈال دیا یہ ظلم ہے دیکھو سرا سر ہم یہ چاہتے ہیں وہ جھوٹا ہو سچ ہو جھوٹے الزام ہوتے ہیں سب وہ تو نہیں مل پاتا کیونکہ تاہر حسین کیجریوال کی سرکار میں اس نے خود ویڈیو دکھائی میں جھوٹ نہیں بولا کہ جی میرے یہاں کچھ دنگائے چڑ گئے ہیں لیکن آج وہ جیل میں ہیں سمجھ رہے ہیں آپ دلی کے اندر جہاں مسلمان رہ رہے ہیں وہاں مسلمانوں کو مار گیا اور جیل میں کون ہے مسلمان ہے ٹوٹل تو دکھ ہوتا ہے ہمارے لئے آواز کون اٹھائے گا ہمارے لئے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہمارے لئے آواز بیلیشٹر اصدی میں ایسی صاحب جانے اور ایک چھوٹی سی بات ہو جب سے سرکار آئے ہیں بی جے پی کی دو چیزوں پہ ظلم بہت زیادہ ہوا کس پہ؟ ایک گائے پہ اور ایک مسلمان پہ مسلمانوں کو تو روڑوں پہ پٹوایا گیا ان کی موم لنچنگ کی گئی اور گائے کو گوشالک اندر بند کر کے انہوں نے بھوکا پیاسا تھلپا کے مار رہے ہیں اور وہ گائے جو ہمارے ہندو بھائیوں کی ماں ہیں جس کا پشاپ پی کر وہ شفایاب اور طاقتور ہوتے ہیں بابا رام دیو جہر کینا ہم انہوں کا جو دوائے میں ڈال کے اس پشاپ کو دوائے سپلائی کر رہے ہیں اس گائے کو ہمارے ہندو بھائیوں کی گائے کو وہ تھلپا تھلپا کے مار رہے ہیں کئی ویڈیو دیکھیں چار اپ ہے گرنوئی اور ان کی ہڈی پسلی وہ تھلپا تھلپا تھلپ کے گائے مر رہے ہیں دکھ ہوتا ہے وہ دھارمک چیز ہے اس کی حفاظت اگر اس سرکار چلی ہو تو ہمیں تو ہمگن کی حفاظت کر رہے دکھائیں گے کسی کو بھوکا پیاسا مارنا بری بات ہے ہم ہوو سی جی کو سبھنے نہیں بلکہ خود ہوو سی جی بننے آئے ہیں ہم اب خود نیتا بننے آئے ہیں ہم نے چوروں کو بہت سپلائی کیا ہم چوری نہیں ہونے دیں گے چوری نہیں ہونے دیں گے وہ پڑھان منتری کہتے ہیں کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا وہ پرزان منتری کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا چھوڑ اچھا بادنوں سے کس کی بات کر رہے ہو انکہ آگے ناتنہ پیچھے پکا سب سے بڑا گمار کا گدہ کیا ہے وہ لے لے کے آگے بیویوں کا پتہ نہیں بچوں کا پتہ نہیں ملک چلا رہے ہیں اچھے دن آتے ہیں ان کے اچھے دن آ رہے ہیں پبلک کے اچھے دن آئے نائے کس کس کو تھی اپنڈر لاکھ کس کی کھاتے میں اپنڈر لاکھ بھائی اور جھوٹوں کے کوئی تعداد ہوتی ہے کہیں بھی جملے بناتے ہیں اور آج ہی کون سا سچ بولنے آج ہی کون سا سچ بولنے آج ہی کھٹا ہو گیا بتائیے آپ دیکھیں گا آپ جگہ جگہ آپ جاتے ہیں لوگوں کا زائزہ لیتے ہیں ہم سے یادے تو آپ کو بتایا کہ اتر پردیس اتر پردیس بنا ہے یا بکاوہ پردیس بن گیا ہے کیا ہوا یہ تو آپ ہی بسا سکتے ہو کیونکہ تو آپ جگہ جگہ جاتے ہوں ہم سے جاتے اچھا جاتے ہیں سپا سے کیوں ہے اتنا خفہ سپا سے کیوں ہے اتنا خفہ اس کی جمین زرگ رہی ہے یا سپا ہم سے خفہ ہے ہم سپا سے کوئی خفہ نہیں ہے ہم سپا سے بلکل بس اتنی سی بات ہے کہ جو چیز ہماری گئی بھی تھی انہوں نے ہماری چیز کو لیا بات ہم اپنی چیز کو واپس لے رہے ہیں بس اور تو کوئی بات نہیں ہے بھائی اب ملائی میں نہیں ملے گی بہت ملائی کھائی ہے بہت ملائی کھائی ہے تو وہ ملائی اب ان کے مو سے چھن رہی ہے اس والی بات ہے کھسیانی بللی خمبہ نوچے کہیں ایسی سوٹین کو بیجے پی کی بیٹن بتا رہے ہیں تو کہیں کچھ بتا رہے ہیں ان کاموں سے کوئی بات نہیں ہونے والی کوئی ہونے والا اب مسلمان کو آنکھ کھل گئی ہے وہ جاگریت ہو گیا ہے اب وہ انہیں اپنا رہبر مل گیا ہے اپنی پارٹی مل گئی ہے انشاءاللہ سارا مسلمان کھچ کھچ کے ہنڈٹ پرسنٹ تھوڑا اب تھوڑا باد میں سب اپنی جگہ اکلیش آدم بجے رہ تھی اپنا نکال رہے ہیں ان کی مردی ہے کچھ بھی نکال رہے ہیں چارسو کا دعوی کر رہے ہیں چارسو کا دعوی کر لو ان کے پاپا نے بھی دعوی کیا تھا پارلی امنٹ میں کھڑے ہوگے کہ میں آپ کو بھی آپ کے بھی باہر ملتی کوئی پرجان میں دے جان کرنا چاہتا ہوں تو پرنا دیا وہ چارسو پہ جاوہ کریں گے کیوں نہیں انہیں پسا ہے کیوں کہ ان کی قوم تو بھی دی پی کوئی کوئی تو انہوں نے کہہ دیا تم تو بھی دی پی پی جاؤ ہم بھی کل کو آرہے ہیں وہ اسی صاحب بھی آپ سوفٹ روک رہے ہیں اکلیش آدم کے لیے آپ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم خافہ نہیں ہے لیکن اکلیش آدم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمیں کیوں نہیں ہے تو مرز اپنے گھر بیٹھ جاؤ ہمیں کیا پریشان نہیں ہے ہمیں کوئی ان کے بات نہ کرنے سے ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے لکسان اٹھائیں گے بیہار کی طرح تو وہ اٹھائیں گے ہمیں کوئی دکھتا ہے تو ان کو ہمارے ساتھ آنا پڑے گا اگر جو ان کا مقصد ہے بیجے پی کو جتانے کا تو دو ہزار انیس کی طرح پھر ہونا ایسا ہی وہ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ بیجے پی کو آپ جتانے آئے ہوگا آرے بھائی صاحب اب دو ہزار انیس میں کنے جتایا تھا جب تو ہم لڑے نہیں تھے دوسرے نمبر پہ تو بتا ہم نے کہاں ہرا دیا اب یہ لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ نکجی وہی والا حساب جو خسیانی بلی خمبان ہو چھے وہ حساب ہے کسی کو بدنام کرنے والا معاملہ آئیں گے آج یہ بتا رہے تھے بھائی صاحب کہ اب آپ کے خاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ رو پائے ارے بھائی صاحب وہ خاتے میں کالا دھن تو اب ڈبل ہو گیا اب تو تیپ تیس لاکھ آنے چاہی ہیں ابھی میں خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کالا دھن جو آتا وہ ڈبل ہو چکا وہاں پہ اکھٹا اب تو جو بھی اگر جو پرتیاسی اگر جو پردھان منتری کا کوئی آئے گا نا موڈی کے علاوہ تو وہ تیس تیس لاکھ کا اعلان کرے گا جی اب تو خاتے میں وہ ڈبل ہو گئے پیسے سب سے زیادہ ہے بھرسٹ پارٹی بی جے پیسے یہ آیا ہے ٹھیک ہے جی اس حتہ میں ساری پبلک کو اس نے لگوا دیا لین سے ٹھیک ہے کہ تمہارے کھاتے کھولے کے لین سے لگے بڑھے بولے سب تو لین سے لگ جائے سب کو کھانے خراب کر دیا مجدوروں کو کھانے خراب کر دیا اسے نے اسے نے دیا کیا ہے بدلاؤ اگری اس نے کیا کرا ہے سمجھ گیا کہ نہیں پردیش کو پردیش کی کھانے خراب کر دیا یہ تو سارا اکھلیس کا معاملہ تھا جو اس نے چالو گرا نام اپنا کر لیا آپ تو برائی کے نارا اکھلی ہم ہیں جی بڑھے ہیں ہمارے تو شیعر تو شیعری ہے ہم ہیں شیعر بچے ہم ہیں شیعر بگ شیعر ہے ہمیں بچے کے باتے وہ ہمارے سارے بچے ہے ہمارے بھلے بھائی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں انہیں تو بہجے بی اورererdefined بحجی بے ہیں بھلے ہیں اس میں کھتے ہیں ہسند میں ה ih suppliers مجھے بوٹ ک lasting کہتا ہوا بھائی یہ تو اس کی طرف ہے جی بار ہے اس میں تشکے وہ ذ senteتے ہیں کہ مجھے بوٹ کitter اور جسے اللہ جلت دے اسے کوئی لوگ اسے گراب ہو نہیں کر سکتا اٹھا نہیں سکتا اللہ نے اس جد بکشی اور ایسی ساپ کو یہ شہر ہے شہر تھے شہر رہے گے انشاءاللہ سمجھ گے گے نہیں اور یہ جیتے گے جیت کے آئے گے اور اپنا ٹنکہ لہرہا گے سترے کی طرح نہیں اس ٹائم ہمارا خاندان سب سے بڑا ہو چکا ہے سترے میں ہم لڑتے دکھانے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے آج ہم جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں آج ہمارا مقصد ہے جیتنے کا آج ہمارے خاندان سب سے بڑا ہے اور اس میں سب ہی دھرم کے لوگ جڑ رہے ہیں اس میں دلید بھی مسلمان بھی سب بچھڑا ہوا لوگ جڑ رہے ہیں جی جو جڑ رہے ہیں وہ تو بھاگ رہے ہیں دو روم پر کانچھا جو دیکھو جناب ایسا ہے یہ ایسا ہے ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کون بھگرا کون نہیں یہ راج نیتک ہے بڑے بڑوں کا کام ہے یہ یہ ہم چھوٹے اس طرح لوگوں والوں کا نہیں ہے بڑے لوگوں کا کام ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ ایسا کھیلہ کریں گے دیکھتے رہیں گے لوگ اور ایسی بات بھی نہیں ہے راج بھر بھی نہ آئے تو کوئی بات نہیں ہمارے اندر اتنی قوت ہے اتنی طاقت ہے جو ہم اپنے بلبوتے پر جی سکتے ہیں اپنے بلبوتے پر بھی ہم جی سکتے ہیں انشاءاللہ اتنی طاقت ہے ہمارے اندر پہلے دوزار سترہ میں آپ کو بی ٹیم کہا جاتا تھا دوزار باس میں بی ٹیم کہا جاتا تھا دیکھو جناب جناب ایسا ہے جس کے چولے جلنے بند ہو جاتے ہیں اس کی ہنڈیا پکنی دلالی بند ہو جائیں گی وہی لوگ کہتے ہیں جو اصلی اس پارٹی کے چہیتے ہیں آج موٹھا کے دیکھ رہے ہیں لوگ کہ کوئی ہمارا مسیح آئے اور کوئی ہمارے دل کی بات کہے کوئی آس تلک ستر سالوں میں ان کا کوئی مسلمانوں کا دلیتوں کا کوئی مسیح نہیں آیا آج بیرشتر اسودین ابیشی سب کی آواز اور ہندوستان کی آواز اٹھا رہے ہیں لیکن آپ کی پارٹی کا ہی جاتی ہے مسلم وادی پارٹی ہے سماز وادی جناب آپ کیسے کہہ سکتے ہو ہماری پارٹی میں سب دلیت اور بچھڑے ہوئے لوگ آ رہے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا آپ کی میں نے ان میں دیکھا ہے کافی آپ نے ہی دکھایا ہے تو کہاں آ رہے ہیں سب آ رہے ہیں اور ویلکم کر رہے ہیں کیونکہ سمیدھان بچانے کے باری پارٹی ہے یہ سب کو بچا رہی ہے دیش کو بچانے والی پارٹی ہے ہندو مسلم سکیسائی سب آ رہے ہیں اس پارٹی میں ہندو مسلم سکیسائی اور مسلم سب لوگ مل کر کام کر رہے ہیں ایسے نہیں خالی مسلمی پارٹی ہے صرف بدنام کیا جا رہا ہے آج جن سبہ ہونے والی ہے کتنا فرق پڑھے گا جن سبہ سے دیکھو فرق تو کافی پڑھ رہا ہے اسی سے نہیں جہاں جہاں پروگرام ہو رہے ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام ہو رہے لیکن میں ایک ہی بات کہوں گا کہ جن لوگوں کو جن پارٹیوں کو بی جے پی روکنی ہے اس کو ہم سے ملنا ہوگا کیونکہ ہمارے بنا حکومت نہیں بنی گیا اتر پردیش میں اور وہ پارٹی کم عقل سمجھی جائیں گے اور اپنا وقت برا سمجھا جائے گا ان لوگوں کا جو ہم سے نہیں ملے کیونکہ مسلم ووٹوں سے وہ لوگ جیستے تھے لیکن آج ہم ساری ووٹ جو بکھری ہوئے سے اکھٹی کر کے ایک آدمی کے ہاتھ میں دینے چاہ رہے ہیں اور اس ووٹ کے ذریعے ہم اپنی جو ہماری کمزوری چلی ہے مسلموں کی دلیت ہوگی اس کو اس حق کو ہم لینا چاہ رہے ہیں وہ حق ہمیں ملنے ہی پارا ہر طریقے سے ہم نے مانگنا چاہا نہیں مل پارا اب ہم نے ساری ووٹ جو بکھری ہوئے سے اکھٹی کر کے ایک آدمی کو دے دی کہ بھئی اسے لے کے جا اور ہمارے حق حقوق دلوا اور ایسے حق حقوق دلوانے والے ہمیں اب تک کوئی لیڈر نہیں ملاتا کوئی پارل ٹیم ملی تھی